اللہ اکبر اور پھر دوبارہ نہیں کروں گا ایسا نہیں ہے دوبارہ پہلے سے زیادہ آپ اس طرف مائل ہوگے پھر مائل پھر مائل تو یہ بڑھتی چلی جائے گی بیماری تو اس لیے اقلمان آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے دیکھو گناہ میں ایک چیز سوچ لیا کرو شیطان یہ سوچ کے گناہ کرواتا ہے کہ اس دفعہ کرلو اگلی دفعہ نہیں کروں گا ابھی جو ہے گناہ کے ذریعے اپنی تسکین کرلو آپ نے شیطان کو یہ کہنا ہے اس دفعہ نہیں کروں گا اگلی دفعہ کرلوں گا میں کیونکہ انسان جب یہ سوچتا ہے میں نے پوری زندگی نہیں کرنا تو آدمی کہتا ہے یہ تو زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا میں کیسے پوری زندگی بچ سکتا ہوں اسی چیز کو شیطان بنیاد بنا کے گناہ کروا دیتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا میں نے پوری زندگی بچنا ہے آپ نے اپنے آپ کو یہ تسلی دینی ہے کہ میں نے بس اس دفعہ نہیں کرنا اگلی دفعہ کرلوں گا اور یہ جو اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں ان کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں ٹائم ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اس ٹائم میں کسی کام کا پابند بنا دینا ہے جب رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو کتاب رکھیں اسٹڈی کے لیے مطالعے کے لیے کوئی دلچسپ کتاب ہو وہ آپ کے بیٹ پہ ہونی چاہیے جیسے ہی گئے آپ نے فوراں مطالعہ کرنا شروع اور مطالعہ کرتے کرتے سو گئے یا کوئی یوٹیوب پہ کوئی اچھا بیان لگا لے سنتے سنتے سو گئے تو اس طرح سے اپنے آپ کو آپ قابو کرے اور پھر بھی خیال آتا ہے آپ بولیں آج نہیں کل کرلوں گا یہ گناہ میں سمجھتے ہو پھر جب اگلا دن آئے ہمارے ایک دوستیں ان کو انڈین فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی بہت زیادہ ان میں فہاشی ہوتی ہے ان کو گناہ ایسا ہی چھوٹا ہے کہتے ہیں یار میں اتنا عادی ہو گیا تھا فہش چیزوں کا بھی فہش فلمیں بھی پھر آج سا آج سا دیکھنا شروع کر دیں تو کہہ رہے ہیں پھر میں نے کیا کیا مجھے شیطان جب بھی میں توبہ کرتا شیطان کہتا اس دفعہ کر لے پھر توبہ کر لینا کہہ رہے ہیں پھر میں نے یہی کیا کہ میں نے شیطان کو ٹوپی کرائی میں نے کہا ابھی میرا دل کر رہا ہے کمپیوٹر پہ جا کے بیٹھوں یہ کام کروں آج نہیں کرتا کل میں کر لوں گا یہ کام بس آج کیا ہے اور واقعی اپنے آپ کو ایسے سمجھائیں جیسے واقعی سچی مچی میں کل کروں گا کیونکہ آدمی کا ضمیر کہتا ہے یار تو کل بھی نہیں کرے گا پرسوں بھی نہیں تیری تو زندگی کا مزہ خراب اس کو بولیں بھائی تو بے فکر رہے بس آج نہیں کر رہا کل میرا پکا وعدہ میں کل کروں گا یہ کام آج نہیں کروں گا بس آج نہیں تو وہ صاحب نے مجھے کہا میں نے یہ سوچ کے سو گیا کہ آج نہیں کل میں کتنا ٹائم ہے یار کل کل کر لیں گے کوئی بھاگا تھوڑی آرہے کمپیوٹر کوئی بھاگ جائے گا یہاں سے کمرہ بھاگ جائے گا یا انٹرنیٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا کہہ رہے ہیں اگلا دن جب آیا ہے نا تو میں نے اپنے نفس سے یہ کہا کہ آج سو جا کل کر لینا کہہ رہے ہیں یہ ایسا کار آمد نسخہ ہے کہ بالاخر مجھ سے وہ لط چھوٹ گئی سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو کرنا چاہوگے تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے نہیں کرنا چاہو تو جو کر رہے ہو کرتے رہو بڑے ہو کے خود ہی یہ چیزیں چھوٹے جائیں گی صحیح ہے نا لیکن جب خود سے چھوٹیں گی سواب نہیں ملے گا سواب اس وقت ملتا ہے کہ جب طاقت ہو گناہ کی اور انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے اور ایک اور بات آخری کہ پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو توبہ بھی کرو اور کوئی سزا بھی رکھو اپنے لیے روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا نوافل کی صورت میں کوئی سزا اپنے لیے متعین کرو اس میں سب سے اچھی سزا روزہ رکھنا ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کے پھر ہم سے ہو جاتا ہے گناہ کوئی بات نہیں گناہ ہو گیا ایک اور رکھ لو بار بار اگر گناہ ہو رہے تو بار بار سزا بھی تو دونا پھر اپنے آپ کو مایوس نہ ہو کہ یار میں سزا بھی دے رہا ہوں توبہ بھی کر رہا ہوں نسخے بھی استعمال کر رہا ہوں پھر بھی گناہ ہو رہے ابے تو لڑتا رہے آرام سے بیٹھ کے ٹھیک ہے نا تو فائٹ کرتا رہے اسی فائٹ میں تیری جان چلی جائے بخشش کا چانس ہے لیکن فائٹ کرنا چھوڑ دی اور گناہ کے سامنے ہتیار ڈال دیے اب بخشش کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے سمجھتے ہو لڑتے رہو گناہ سے لڑتے رہو کبھی وہ آپ کو دبالے کبھی آپ نے شیطان کو پٹک دیا